جیسا کہ ہم نے لاشت اپیسوڈ میں دیکھا شرک کی سکول کے بچے اور دوسری سکول کے بچوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اب دوسرے سکول کے بچوں کا لیڈر اسے ہمیں آ کر اپنی سپریٹ سول کو باہر نکال لیتا ہے اور اب ان دونوں کے بیچ میں سیریس والی لڑائی ہونے لگتی ہے دوسرے سکول کے لیڈر کے پاس بلیک ٹیٹل کی سپریٹ سول ہے اور اب سن لیا انکو اور باقی سب کو لگتا ہے کہ اس کے پاس ڈیفنس ٹائپ کی سپریٹ سول ہے اور اب وہ اسی حساب سے اپنی پلاننگ کرنے لگتے ہیں اور اب سبھی ایک ساتھ اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سبھی اٹیک سے بچ جاتا ہے اور ان پر ہستا ہے شرک کی سکول کے بچے الگ الگ طریقوں سے اسے ہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسے ہرانے ہی پا رہے ہوتے ہیں اب اسے بھی بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اسی لیے وہ سبھی کو برف میں جمعنے کی کوشش کرتا ہے اب یہاں پر سن لیا ان کو مس انڈرشننگ تھی کہ وہ صرف ڈیفنس کرے گا لیکن وہ توٹ جاتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے اب اسی حساب کی سکول کے بچے بہت بری طریقے سے ہارنے لگتے ہیں ابھی وہاں پر مسٹر زاؤ آتے ہیں مسٹر زاؤ سبھی بچوں کو کمرے کے اندر جا کر سونے کے لئے کہہ دیتے ہیں اور وہ خود لیڈر کے سامنے جاتے ہیں لیکن لیڈر ان کا بھی مزاک اڑا رہا ہوتا ہے جس پر مسٹر زاؤ بینہ سپریٹ سول کے یوز کی اسے بہت گندی طریقے سے پیٹنے لگتے ہیں لیڈر فل پاور کا یوز کرتے ہوئے بھی ان کا کچھ نہیں بھی گھڑ پاتا اور مار کھا کر ایک ڈیش پین میں جا کے گر جاتا ہے لیڈر کو پیٹ کر مسٹر زاؤ باقی بچوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کل جنگل میں پھر سے چلنے کو کہتا ہے اور وہن انگروی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے سپریٹ سول کو کیوں نہیں یوز کیا تھا جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہی تھی اصل میں ان کو پلاننگ کے انسار مسٹر زین کے سیکنڈ سپریٹ رنگ کو یوز کرنے کے بعد اپنی سپریٹ سول کو یوز کرنا تھا لیکن مسٹر زین کو سیکنڈ سپریٹ رنگ کا یوز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اصل میں اب ننگروی بہت زیادہ صدر گئی تھی اور وہ شریک سکول کے باقی بچوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے الیکس کی بات سمجھ آ گئی تھی اور اب وہ اگلے دن پھر سے جنگل میں جاتے ہیں جہاں انہیں عجیب وجب سے بہت سارے کریچر نظر آتے ہیں اب سبھی لوگ مسٹر زاؤ کی پلاننگ سے جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے اب وہ لوگ تھوڑا آگے بڑھنے پر انہیں ایک بہت بڑا بیش نظر آتا ہے یہ بیش ایک بہت بڑا سنیک ہے اس سنیک کا نام ملینیم فینکس ٹیل گراز سرپینٹ ہے اور یہ سامب ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا سامب ہے جو بیش سب سے زیادہ پرانا ہے وہ بہت زیادہ شکتی شالی ہوتا ہے اور اب وہ سب اس کو مارنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اس کے اندر کی سپریڈرنگ مل جاتی ہے تو ایلیکس کی طاقت اور بڑھ جائے گی سب لوگ ٹیمورک سے اسے مار گرانے کی پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ کے انسر سب لوگ اپنا اپنا اٹیک کرتے ہیں پھر فائنلی بہت دیر کے لڑائی کے بعد اسے گھائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب ایلیکس کو اس بیشت کو جان سے مار کے اس کے اندر سے اس پریڈرنگ کو حاصل کرنی تھی اور اب وہ اسے چاکو سے مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی زوی پوچھتی ہے کہ کیا ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے کیا جس پر سن لیاں سمجھاتا ہے کہ یہ پرکروتی کا نیم ہے اس سنسار میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو ماری دیتا ہے کیونکہ ہم اس سے زیادہ کمزور ہوتے تو ہم اس کی جگہ پلٹے ہوتے یہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑتا پھر اسے ایلیکس مارنے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک دادی اور پوتی آتی ہے پر کہتے ہیں کہ اس جانور کو پہلے ہم نے دیکھا تھا پر ہم نے اس پر وار بھی کیا تھا ہم نے پہلے ہی اس کے پیٹ پر اٹیک کر کے اس کو غیل کر رکھا تھا لیان اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے چک کرتا ہے تو وہاں پر تین نشان مل جاتے ہیں اصل میں دادی امہ اس کی سپریڈ رنگ کو اپنی پوتی کو دلانا چاہتے تھے جس سے وہ شرونگ بن سکے لیکن مشٹر زاؤ اس کی بات نہیں ماننا چاہتا اصل میں دادی اور دادا یعنی کہ دادی کے پتی بہت زیادہ شرونگ ہیں دادا اور دادی ایک ساتھ مل کر لڑیں گے تو بڑے بڑے کانٹیننٹ کے یودہ ان سے ہار جاتے ہیں اب دادیا کے لئے دادا ان کے ساتھ نہیں اس وجہ سے مشٹر زاؤ ان کو آرام سے ہارا سکتے ہیں لیکن مشٹر زاؤ کوئی رکس نہیں لینا چاہتے کیونکہ دادا آس پاس ہی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ان دونوں کی بیچ میں پولائٹ مینر میں بحث ہونے لگتی ہے اب بحث کے بعد ان کے بیچ میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پوتی اور سنلین کے بیچ فائٹ ہوگی جو جیتے گا وہی اس کا حق دار ہوگا تو گائس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو بھی نئے ویورس سے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے پوتی سے لڑنا اتنا آسان بھی نہیں کیونکہ وہ رینگ 30 پر ہے اس کی سپریٹ سول بھی سرفین سٹک کی ہے جو کی بہت زیادہ شرونگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کی بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے جس پر پہلے سنلین اپنا سکل کا یوز کرتے ہوئے سے باننے کی کوشش کرتا ہے لیکن پوتی اس وار سے بچ جاتی ہے اور اب دونوں اپنے بیش پوسیبل مینر میں لڑائی کرنے لگتے ہیں اور اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر اپنے اپنی سپریٹ سول سے حملہ کرتے ہیں اور ان کی انرجیز آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد دونوں دور جائے کر گرتے ہیں جس پر پوتی تو بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن سنلین گھائل ہونے کے باوجود بھی کھڑا رہا تھا یعنی کہ سنلین اب جیت چکا تھا اور پوتی ہار چکی تھی اب سنلین سیدھا میڈیٹیٹ کرنے کے لئے بیٹ جاتا ہے کیونکہ وہ لڑائی سے پار ڈرین ہو چکا تھا اور اب دادی ہار کو سویکار کر کے ان کو سپریٹ ڈرین کو لے جانے کے لئے کہتی ہے اب ایلیکس اس کو مار کر اس کے اندر سے سپریٹ ڈرین کو حاصل کر کے میڈیٹ کرنے لگتا ہے اب ایلیکس کے جاگنے کے بعد سب لوگ اس کی سپریٹ ڈرین کو دیکھنے کو بہت زیادہ اتاولے ہوتے ہیں لیکن ایلیکس اس کی سپریٹ ڈرین کو دکھانے میں شرمارا تھا لیکن جب سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری سپریٹ ڈرین کو دیکھ کر کوئی نہیں ہسے گا تب وہ دکھانے کے لئے مان جاتا ہے اب وہ مان جاتا ہے سپریٹ ڈرین سے ایک بہت زیادہ ٹیشٹی سوسیج بنا کے دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر سب لوگ بہت زور زور سے ہستے ہیں جس پر ایلیکس کو بہت برا لگتا ہے لیکن تب ہی وہ سپریٹ ڈرین کی دوسری ایبیلیٹی کو دکھاتا ہے وہ ان سب کے سامنے اڑھ کر دکھاتا ہے یعنی کہ ایلیکس کے پاس سوننے کی ایبیلیٹی آگئی تھی اب یہ دیکھ کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اب سن لین بھی ہوش میں آتا ہے اور سبی کو کہتا ہے کہ ابھی ہمیں اس جنگل سے نہیں جانا چاہیے جس پر مسٹر زاؤڈ ڈاٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جنگل کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے اب اس پر سن لین کہتا ہے کہ اس لڑائی کے وجہ سے اپگریڈ ہو گیا ہے اور رینک تھارٹی پر پہنچ چکا ہے اور اسے سپریڈ ڈرنگ کی یوں ضرورت ہوگی اب سن لین کو سب لوگ کانگریکس کرتے ہیں اور اب سب لوگ اگلے دن سن لین کے لیے سپریڈ ڈرنگ کو دھوننے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور اب سب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں ایک جگہ پر رکھ کر سب لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں اب سن لین انسانوں کے بارے میں مسٹر زاؤ سے ڈسکس کرتا ہے یہ ہم لوگ کلٹیویشن کے لیے سول بیس کو مار دیتے ہیں انسان اپنے زندگی میں پانچ سے چھ سول بیسٹ کو مار دیتا ہے وہ بھی سوچے سمجھے ایسے تو سارے سول بیسٹ ختم ہو جائیں گے اور انسان بھی کچھ سال بعد کلٹیویشن نہیں کر پائیں گے اب جیسے جیسے سن لین سول بیسٹ کے مرنے کے بارے میں بتا رہا تھا تو ویسے ویسے زووی اداس ہو رہی ہے ہوتی ہے اصل میں زووی کی بھی ایک الگ انٹریسٹنگ سٹوری ہے جو ہمیں آگے پتا چلے گی وہ لوگ آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ لیکن تب ہی وہاں پر زمین ہلنے لگتی ہے اور بھوکم سانے لگتا ہے اور وہاں پر چاروں طرف پیٹ پودے اور جانور بھی الچھل کرنے لگتے ہیں مشٹر زاؤ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے وہ لوگ جنگل کے بیچوں بیچ موجود تھے جس وجہ سے وہ لوگ کہیں پر بھی بھاگ نہیں سکتے تھے اب پھر وہاں ان کے سامنے ایک بہت بڑا جانور اس کی بوڑی ایپ جیسی تھی وہ آ جاتا ہے اور یہ کئی ہزاروں سال پرانا بیشت ہے اتنا خطرناک بیشت تو گھنے جنگل میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے انہیں یہاں پر ہونے کا ریزن بھی سمجھ آ جاتا ہے اب مشٹر زاؤس کے سامنے جا کر پولائیڈلی اسے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ جگہ آپ کی ہے آپ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں لیکن وہ ایپ انسان اسے نفرت کرتا ہے کیونکہ انسان چھوٹے بڑے کو نہ دیکھے سول بیشت کو اپنے فائدے کے لئے مار ڈالتے ہیں اسی لئے اب یہ جائنٹ ایپ ان سبی کو مارنا چاہتا ہے اب مشٹر زاؤ اپنی سول پاور کو یوز کرتے ہوئے اس پر حملہ کرتا ہے اور ننگرو ہی اپنی سول پاور کا یوز کرتے ہوئے مشٹر زاؤ کی سپیٹ کو تیز گناہ بڑھا دیتی ہے اس سب سے بھی وہ جائنٹ ایپ نہیں مرتا اب باقی سب لوگ بھی اپنی سول پاور کو استعمال کرتے ہو اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن اس سب سے بھی اسے کچھ نہیں ہوتا پھر وہ لوگ وہاں سے باہر نکلنے کے ڈسائٹ کرتے ہیں تب ہی اس بھی جائنٹ ایپ زووی کو پکڑ لیتا ہے اب سن لیان اور مشٹر زاؤ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے مشٹر زاؤ اپنی سوین سپریٹ ڈرنگ کا یوز کرتے ہیں مشٹر زاؤ کی سوین سپریٹ ڈرنگ ایک بیئر کی ہے وہ فل پوٹینشل کے ساتھ اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن تب بھی وہ ایپ صرف غائل ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے اب مشٹر زاؤ پاٹ ڈرین ہو چکے ہیں انہیں ریکوور ہونے میں سات دن لگیں گے لیان گسے میں آ کر جائنٹ ایپ کی طرف دوڑنے لگتا ہے کیونکہ زوی کو وہ کسی بھی حالت میں بچانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی لائف میں صرف وہ اکیلی تھی جس کا بہت زیادہ کیر کرتا تھا وہ جائنٹ ایپ کے پاس پہنچ کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جائنٹ ایپ اسے دھکا مار کے خود زوی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب سب بچے زوی کے جانے سے بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں اور سن لیان بہت زیادہ دکی ہوتا ہے کیونکہ وہ زوی کو نہیں بچا پایا لیکن اب وہ اسے بچانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اب وہ ایلیکس کو فلائنگ سوسیج بنانے کو کہتا ہے ایلیکس کے پاس تھرڈ ڈرنگ سن لیان کی وجہ سے آئی تھی اسی لئے مسٹر زاؤ کے منع کرتے ہوئے باوجود وہ سن لیان کی بات سنتا ہے اسے فلائنگ سوسیج بنا کے دے دیتا ہے فلائنگ سوسیج کھانے کے بعد سن لیان کے پاس پنک آ جاتے ہیں اور وہ زوی کو دھوننے کے لئے اکیلا ہی چلا جاتا ہے دنگروہی بھی اس کی سپیٹ کو 30% بڑھا دیتی ہے اب مسٹر زاؤ سن لیان کو اکیلا دیکھ اس کے پیچے جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور اب ایلیکس بھی سیوی کے لئے ایک ایک فلائنگ سوسیج بنانے لگتا ہے وہیں اب زوی کو وہ جائنٹ ایو اس کے ساتھ لے جا رہا تھا زوی کے پرتی بہت پولائٹ تھا زوی بھی اس سے بہت آرام سے بات کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میرے دوست بہت چنتہ کر رہے ہوں گے تمہیں میرے دوستوں کا ایسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور تمہیں مجھے ایسے اٹھا کر بھی نہیں لانا چاہیے تھا یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زوی جائنٹ ٹیپ کو پہلے سے ہی جانتی تھی اور یہ جائنٹ ٹیپ زوی کو نہیں مارنا چاہ رہا تھا جائنٹ ٹیپ زوی کے سارے باتیں بھی مان رہا تھا پھر ہمیں سن لیان کو دکھایا جاتا ہے جو کی زوی کو دھونتے دھونتے جائنٹ ٹیپ کے پاس آپ پہنچا تھا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے